بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسان اٹوز انٹرکٹر پارڈ یوٹیوب چینل پر خوش حمدی یہ جی شنگائی ہے سن دوزار آٹھ مادل یہ میڈ ان چائنا ہے یہ ریئر ویل کی سیل لیک ہو گئی تھی تو سیل منگوائی ہے پہلے اس کے بعد بڑا ویل ابھی کھولا جی ساتھ ساتھ آپ کو دکھائیں گے اس کی سیل بھی اس کی سب سے بڑی پرابل یہ ہے کہ اٹرکٹر ازاد کشمیر میں بہت کم ہے تو زیادہ تار مستری انہیں آتھ نہیں ڈالتے جب کوئی قوم ہو تو باغ جاتے تو جن ازرات کے پاس شنگائی ہے وہ زیادہ تار بولتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز اس کی آپ رپیر کریں تو ہمیں بھی اس کی ویڈیو دیا کریں تو آج بڑی مشکل سے ہم نے استاد بادر سب کو تیار کیا اور اس کے بعد استاد سانی صاحب کو اس کے بعد ہمارے استاد ہیں جی ڈان استاد ساتھ ساتھ اس کی پیٹنگ ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی اس کی کھول جو اس کے کھولنے کا اپنا طریقہ ہے میسیر فیوٹ سے الگ ہے اسی لیے زیادہ تار مستری گبرا جاتے ہیں اسے نئی چیز ڈالنے کے لیے آج دیکھتے ہیں استاد بادر صاحب کیا کرتے ہیں دیئر ویل کی سیل تو لائی ہے ہمارے پیٹنگ خوید ڈالنے کے لیے 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 موسیقی دوبارہ اس کی فیٹنگ کرنی شروع کر دیا جی یہ سٹڈ واپس لگانے شروع کر دی ہیں کیونکہ اب بھی ہم نے چیک کیا ہے کہ اس کا ڈیفینسر لاک ہے تو اس کا اکسل جو ہے یہ ہونڈا ٹیوب کھولنی پڑتی ہے اس کے بعد یہ اکسل نکلتا ہے باہر ٹکی اکسل تو ابھی یہ مشورہ کیا ہے استاد صاحب نے کہ تھوڑی بہت لیکنگ ہے اس کو اسی طرح باندھتے ہیں کوئی ٹیپ شیپ تو مشاء اللہ آگے اسے ورشاہ میں لے کر جائیں گے تو اس کے بعد پتا چلے گا کیونکہ ایدریس کو گرم اس کی ہونڈا ٹیوب کھول دیں تو اس کی تھوڑی فیٹنگ مشکل ہے استاد بادر صاحب بھی کہتے ہیں کہ پھر ہمارے باس سے بار بات ہو جائے گی لہٰذا اسے ورشاہ میں لے کر جانا ہی پڑے گا کیونکہ ابھی سرچ کیا ہے تو دیکھا ہے کہ اس کا ٹکی اکسل جس طرح ایم ایف تین سب چاسی یا فیوٹ کا نکلتا ہے اس طرح نہیں نکلتا ہے اس کا ٹکی اکسل ہیدھر ڈیفنسر لاک کے ساتھ اس کا کنٹیکٹ ہوتا ہے یہ جو ہونڈا ٹیوب ہے اس کا اکسل ہے جی لمبا اکسل کیونکہ میسی میں دو اکسل ہوتے ہیں ایک لمبا ہوتا ہے ایک آگے ٹکی اکسل ہوتا ہے وہ شارٹ سا ہوتا ہے تو اس کا وہ ہی ایک اکسل ہے تو لمبا ہے جس طرح کے ہینوں یہ بڑی انگاڑیوں ہوتی ہیں اس طرح تو ابھی یہ تجربہ کرتے ہیں جی اس کی لیکنگ بند کرنے کا اگر ہو گیا تو ٹھیک اگر نہ ہوا تو پھر یہ ہونڈا ٹیوب بھی کھولنی پڑے گی کیا ہے استاد بادر صاحب آپ کیا کہتے ہیں کوشش کرنے یا گاڑ کرنے یا لیکن بند کر دیا گیا اچھا جاننا ہوا یا تو پھر آنڈا ٹک کھولنے پڑے گی ٹھیک ہے تھوڑی تھوڑی شام بھی ہو رہی ہے تو اس کا کام بھی تھوڑا مشکل ہے جن گاڑیوں کے بارے میں استاد جانتے ہیں تو دن ہو یا رات وہ تو کام کر لیتے ہیں تو اس گاڑی کے بارے میں ہمیں اتنا پتہ بھی نہیں ہے تو پہلی بار یہ گاڑی کھولی ہے بڑا اکسل پہلے اس کے ڈرالک کا کام کیا ہے تو پاور سٹیرنگ کا بھی کام کیا ہے فرنٹ ویل کا بھی کیا ہے ابھی ریئر ویل کا مسئلہ تھا سیل کا یہ پہلی بار مسئلہ پیش ہے تو ہم کہتے ہیں کہ چلو اس کو جب بھی کھولیں تسلیب باقش کام کریں رات کو اگر اس کی جسٹنگ کا مسئلہ بہتر نہ ہوا تو بڑا مسئلہ بن جائے گا لہذا انشاءاللہ بھی اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اگر نہ ہوا تو پھر ورشاب میں لے کر جائیں گے کیونکہ اس کی جسٹنگ کا بہت مشکل ہے ڈرالک بڑے ویل کی جس طرح میسی اور فیوٹ کی ہے اس طرح نہیں ہے وہ آسان ہے یہ کافی مشکل ہے اصطاع سانی صاحب نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیئیں جی انہیں کہایا کہ میرے باس کی بات نہیں ہے اس کو نوئی چیڑیں تو بہتر ہیں دور رہی بڑے شکریہ لکھ موت فالو مردہ کا دا مردہ رہا ہے مردہ رہا ہے مردہ رہا ہے